بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر توشا خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری احتساب عدالت اسلام آباد میں آج پیش ہوئے ہیں اس سے قبل کہ میں آپ کو آج کی عدالتی کاربائی کے حوالے سے آگاہ کروں میں آپ کو وہ فٹی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اپنے ساتھزادی آصفہ بھٹو زرداری کے ساتھ جب عدالت پہنچے ہیں تو ان کا باڈی لینگویج آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کس روب اور دب دبے سے انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے کتنا ان کے جب وہ پہنچے ہیں تو ان کے جب بلاول بھٹو زرداری سے میڈیا کے دیگر جو ارکان وہاں پہ موجود تھے میں بھی تھا میں نے بھی کوشش کی ان سے بات ہو سکے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بات نہیں کریں گے عدالتی کاربائی کے بعد بات کریں گے تو پہلے سب سے پہلے آپ وہ فوٹیج دیکھئے کہ یہ وہ ملزمان ہیں جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسے ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں نہ کہ عدالت میں پیشی کے لیے آئے ہیں لیکن ایساہ عظاہ رئیے کامڈا جی فٹیج آپ نے دیکھے اس کے علاوہ کون کون پیپلز پارٹی سے اس کاروائی کے دوران پہنچا سب سے پہلے تو وکیل فاروق اچنائک اور لطیف خوصہ پہنچے ہیں جب وہ عدالت پہنچے تو انہوں نے جائز سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آصف علی زرداری پیش نہیں ہو سکتے ہم ان کے وکیلیاں موجود ہیں لیکن شاباش ہے اس جج پر جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس نے کہا کہ ہر حال میں آپ آصف علی زرداری کو ہمارے روبرو پیش کریں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے میں پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اس میں بتا دیتا ہوں کہ ملزمان میں آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی نواز شریف جو کہ ملک سے فرار ہیں اس وقت اور ان کے علاوہ انور مجید اور عبدالغنی مجید بھی ملزمان میں شامل ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں عدالتی کاروائی کے حوالے سے عدالتی کاروائی جو آج ہوئی ہے اس میں یہ مطلب امکان تھا کہ فرد جرم کے لیے ڈیٹ عدالت دے دے گی اسی طرح ہوا فرد جرم کے لیے عدالت نے ایک تاریخ مقرر کر دی ہے کہ اس دن فرد جرم آئیت کی جائے گی اور دیگر ملزمان جو ہیں انہیں بھی فوری طور پر عدالت نے طلب کیا ہے یوسف رضا گلانی عبدالمجید اور انور مجید جو ہیں انہیں نو ستمبر کو عدالت نے طلب کر لیا ہے نواز شریف پر فرد جرم آئیت کرنے کی کاروائی سات ستمبر تک مواخر کر دی گئی ہے نواز شریف اشتہاری قرار دینے کا معاملہ پچیس اگست کو دیکھیں گے ایسا کہنا تھا آج اعتصاب عدالت کے جج کا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا جو معاملہ ہے کہ انہیں اشتہاری قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ معاملہ ہم پچیس اگست کو دیکھیں گے تب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے کہ انہیں اشتہاری قرار نہ دیا جائے اور ان پر فرد جرم آئیت نہ کی جائے توشہ خانہ ریفرنس میں وہ ملک سے باہر ہیں لیکن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد نیپ کے عدالت کا اعتصاب عدالت کے جج کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا ہے یا نہیں اس کے علاوہ جو ہے عدالتی کاروائی کے حوالے سے جو آج ہے وہ اگلی ڈیٹ دے دی گئی ہے آصف علی زرداری کو کہ فرد جرم آئیت کی جائے گی اور آصف علی زرداری پر نو ستمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی ایسا کہنا تھا اعتصاب عدالت کے جج کا اس کے بعد جب عدالت سے باہر آئے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ ملزمان ہیں انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہوا ہے ان پر سنگین الزامات ہیں کرپشن کے اس کے باوجود ہوتا یہ ہے میں نے کل کے ویڈیو میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہوں گے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ان پر جو ہے وہ الزامات ہیں اور انہیں فسایا جا رہا ہے بلکل وہی ہوا اور اسی طرح الزامات سامنے آئے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ اور جمہوریت جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے آپ نے میرا اگر چاہیں تو پورا خاندان بھی گرفتار کر لیں میں ان ایف سی ایوارڈ جو اٹھارویں ترمیم ہے اور جمہوریت جہاں ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو کافی دھمکی آمیز لہجہ تھا ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر یہ الزامات جھوٹے بنایا جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم سے آپ پیچھے ہٹ جائیں ان ایف سی ایوارڈ سے پیچھے ہٹ جائیں اور جمہوریت کی بات نہ کریں تو بلاول بھٹو زرداری سے کاش کوئی سوال کرنے والا ہوتا انہوں نے سوال کرنے کے بہت سارے صافیوں نے کوشش کی لیکن انہوں نے اس وقت اپنی جب تقریر ختم کی تو سوالوں کے جواب نہیں دی اور وہاں سے چلے گئے کہ آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ان ایف سی ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے اور کون چاہتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی آپ سے اس حوالے سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں چھوڑ دیں اور آپ کے سارے کیسز ماف ہو جائیں گے تو آپ ان کا نام بھی لیں اگر یہ دعوی آپ کرتے ہیں تو یہ دعوی صرف ہوائی دعوی عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پہ جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں اور یہ طریقہ کار ہمیشہ سے رہا ہے ہم نے دیکھا تھا جب گیارہ اگست کو مریم نواز صاحبہ پیش ہوئی تھی لاہور میں احتساب عدالت میں تو ان کے بھی یہی الفاظ تھے کہ ان پہ جھوٹے کیس بنایا جا رہے ہیں اور اس قسم کا دھمکی آمیز لہجہ آج پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ایک جج جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کہتا ہے پاک لین کیس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا حاصل علی زرداری پر ایک اور ریفرنس ہے اور اس میں وعدہ ماف گواہ بھی موجود ہیں تو اس میں زیادہ چانسز ہے سزا ہونے کے تو بلاول بٹو زرداری کا آج اسی دھمکی آمیز لہجے میں کہنا تھا کہ ایک جج ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے بلاتا ہے دوسرے کیس میں دوسرا جج احتساب عدالت اسلام آباد کا کہتا ہے کہ آپ خود آصف علی زرداری حاضر ہوں تو ہم سے اس کا بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم سے نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسے اس کے بعد جب یہ سٹیٹمنٹ دی بلاول بٹو زرداری نے جب نیب میں کارروائی ہو گئی تو اس کے بعد وفاقی وزیر مراز سعید کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے رہ جائیں بہت زبردست انہوں نے جواب دیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی جب ان کی چوری کا حساب مانگا جاتا ہے تو یہ کارکنان کو اکٹھا کر کے اور دھمکیاں میں اس لہجے میں بات کرتے ہیں اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہی ہم نے دیکھا بھی آج کہ دھمکیاں ایز رویہ تھا بلاول بٹو زرداری کا راجہ پرویز اشرف کا اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ رانوما موجود تھے ان کا بھی وطیرہ کچھ اسی طرح تھا کہ جیسے بہت معصوم ہے آسف علی زرداری انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہیں پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اگنس وہ تین چیزیں بار بار دہراتے ہیں راجہ پرویز اشرف نے بھی یہی کا بلاول بٹو زرداری کے بھی یہ الفاظ تھے کہ این ایف سی ایوارڈ اٹھارویں ترمیم اور جمہوریت تو وہ نام بھی انہیں سامنے لانے چاہیے میرے خال میں عوام کو بتانا چاہیے کہ کون انہیں مجبور کر رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ریورس کریں کون کہہ رہا ہے این ایف سی ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے کون کہہ رہا ہے کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے تو انہیں نام بھی لینا چاہیے اگر وہ واقعی سچے ہیں تو توشہ خانہ ریفرنس میں آسفلی زرداری پر فرد جرم کے لیے عدالت نے نو ستمبر کے تاریخ دے دی ہے اور نو ستمبر کو عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ فرد جرم آئیت کی جائے گی یہ تو تھی آج کی کاروائیز کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کوشش کی تھی آپ کو بتانے کی کیونکہ گیارہ اگست کو جو کچھ لاہور نیب میں ہو چکا جس طرح بڑے پیمانے پر کارکنان کو مریم نواز صاحبہ ساتھ لائیں تھی ہیں آپ نے دیکھا ٹی وی سکرینز پر کس طرح گاڑیوں میں پتھر لائے گئے تھے تو ایک خدشہ موجود تھا کہ اس قسم کی صورتحال بن سکتی ہے تو نیب پوری طرح تیار تھا آج جتنے بھی میڈیا کے چینلز کے ریپورٹرز تھے ورکرز تھے ہمیں بھی عدالت تک جانے میں تین دفعہ تلاشی کروانا پڑی اور اپنا کارڈ دکھانا پڑا ہمارا نام لکھا گیا اور اس کے بعد ہمیں اجازت دی گئی کہ آپ اندر جا سکتے ہیں دونوں جانب خاردار تارے لگائی گئی تھی اور اچھی طرح جانچنے پرکنے کے بعد صحافیوں کو بھی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی اور بھاری نفری پولیس کی بھاری نفری پوری طرح تیار تھی عدالت کے اندر بھی اور باہر بھی بڑی تعداد میں پولیس تھی کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ خدا نہ خواستہ پیش نہ آئے تو یہ تھا توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے نو ستمبر کو آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کی جائے گی جبکہ پچیس اگست کے بعد عدالت کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینا ہے یا نہیں یہ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اشتہاری قرار دینے اور ان پہ فرد جرم آئے نہ کی جائے اس حوالے سے درخواست دائر کر رکھی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو عرفان حیدر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے باہ